آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی لنکس مل جائیں گی ارمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی میں بظاہر دونوں ایکویلنٹ فورسز تھی ہیں on paper جو ہیں یہ دونوں ایک جیسی نظر آ رہے تھے ارمینیا کے پیچھے روس جیسا پاورفل ملک بھی کھڑا تھا لیکن اس کے باوجود ارمینیا یہ جنگ بری طرح سے ہارا ہے اور اس جنگ کا پانسہ پلتا ہے ٹرکش ڈرونز نے ٹرکش ویپنز لٹرولی ٹرنڈ ٹیبلز فور آذربائیجان اس جنگ کے بعد دنیا بھر میں ایک دم سے ٹرکش ڈرونز کی دیمانڈ بڑی ہے اب ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان ان کا پرانا کسٹمر رہا ہے ٹرکش ہتھیاروں کا ویسے اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان بڑی تعداد میں ٹرکش ہتھیار لیتا رہا ہے ان فیکٹ دیر از ای ڈیپ ملٹری کوپریشن بیٹوین پاکستان اور ٹرکی دونوں ملک مل کے جلد ایک بڑا بھونچال بھی لانے والے ہیں ملٹری سرکلز میں ٹرکی اور پاکستان مل کے ایک انتہائی شاندار قسم کا فائٹر جیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت جس کو عالمی میڈیا نے ایک انٹرسٹنگ نام دیا ہوا ہے مثال کے طور پر ایشیا ٹائمز کی آپ یہ ذرا ریپورٹ دیکھیں نام دیکھیں کیا دیا ہے انہوں نے اس جہاز کو ٹرکی پاکستان پرسیو ورڈس فرسٹ اسلامک ورڈ فائٹر اب یہ نام انٹرسٹنگ ہے ففت جنریشن سٹیل فائٹر جیٹ ہے پاکستان اصل میں اپنی امریکن ایف سکسٹین جہازوں کی جو خیپ ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے ان جہازوں کے ساتھ جو کہ وہ ترکی کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے تو بریلینٹ کوالٹی پروڈکٹ جو کہ دونوں ملک جو ہیں جوائنٹلی ڈیولپ کر رہے ہیں یوریشن ٹائمز نے بھی اس کو اسلامک فائٹر جیٹ کہا ہے وہ خبر لگا رہے ہیں کہ فرسٹ بگ فائٹر جیٹ آف دی اسلامک ورلڈ ترکی سیز ویل کولابوریٹ وید پاکستان تو پاکستان کے ساتھ ترکی کے پرانے ملٹری ٹائز ہیں اب ان کے جو ڈرونز ہیں ترکی کے اس وقت ان کی دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ورلڈ وائٹ ڈیمانڈ ہے ان کی خاص طور پر یہ جو آذر بیجان کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک دم سے ان کی ڈیمانڈ پڑ گئی ہے اب ان کی جو ٹاپ کی کمپنیاں ہیں مثال کے طور پر ایک کمپنی ان کی وہ ہے جو کہ ٹی بی ٹو ڈرونز بناتی ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں اتنی زیادہ آرڈرز ہیں کہ تین سال کے لیے ایڈوانس میں یہ فل ہیں بلکل آرڈرز انہوں نے لیے ہوئے تین سال کی ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ بلکل تین سال دیکھ ان کی فیکٹرییاں مکمل طور پر اکیو پائیڈ ہوں گی اب اگر کسی کو ٹرکیشی ڈرونز چاہیے ٹاپ ٹرکیشی ڈرونز اس وقت آرڈر دیں گے تو دوہزار چھبیس کے لیے بوکنگ ہو رہی ہوگی یعنی دوہزار چھبیس میں ان کے ڈرونز بنانے پہ کام یہ کمپنیاں جاری رکھیں گی تو اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ لیول ہے ان کے پروڈکٹ کی پوری دنیا کسٹمر ہے ان کی انڈیا ترکی کے ساتھ شروع سے لے کے زیادہ اچھے ریلیشنس نہیں رکھتا ہے ترڈیشنلی کشمیر پہ ترکی کا بڑا مضبوط سٹانس رہا ہے رائٹ فرام ڈے ون لیکن آپ کو میں اب اندر کی بات بتاتا ہوں کہ انڈیا نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے بڑی اٹیمٹس کی ہیں ترکی کو اپروچ کیا ہے کہ we want your top drones along with your other military equipments ترکی ڈونٹ ٹیکنالوجی میں دنیا جانتی ہے کہ سوپر پاور مانا جاتا ہے لہذا انڈیا کافی عرصے سے منتیں ترلے کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ڈرونز سپلائے کریں لیکن ایک گڑ بڑ ہو گئی ہے انڈیا کے درمیان اور ترکی کے درمیان انڈیا ان کو اپروچ تو بیک ڈور چینلز کے ذریعے کر رہا تھا لیکن ترکی نے ایک طرح سے پبلیکلی انڈین ریکویسٹ کو رد کیا ہے جو کہ ٹائز کے ملٹری ٹائز کے خراب ہونے کی نشانی آپ کہہ سکتے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو انہی ملکوں کو اپنے ٹاپ ڈرونز سیل کریں گے جن کے ساتھ ہمارے سٹرٹیجک ٹائز ہیں اور جو کہ ہمارے برادر ملک ہیں یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ان کی خبر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے انہوں نے انڈین ریکویسٹ کو لات ماری ہے کہ کاؤٹ کیا ہے کہ آپ کو تو دیں گے ہی نہیں آپ تو بھول جائیں مستقبل قریب میں نیئر فیوچر میں جو جنگیں ہوں گی ان میں ڈرونز جو ہیں یہ سگنیفیکنٹ فیکٹر ہوں گے ابھی جو جنگیں ہوں گی نا اس میں جس کے پاس اچھے ڈرونز نہیں ہوں گے اس کا حال وہی ہوگا جو کہ ارمینیا کا حال ہوا تھا آپ کے پاس کدنی ہی زبردست آرمی ہو سب کچھ ہو اگر ڈرونز اچھے نہیں ہوں گے تو آپ ہار جائیں گے تائیوان والے بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں انکنفرمڈ ہیں لیکن رپورٹس ہیں کہ وہ بھی یہ ڈرونز لینا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اپروچ کیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ترکی ان کی ریکویسٹ بھی کنسیڈر نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے سٹرٹیجک جو تعلقات ہیں اس کو اگر آپ سائٹ پہ بھی کر دیں تو ترکی کے اپنے بھی چین کے ساتھ اتنے خراب ریلیشنس نہیں ہیں کہ وہ چینیس سینزیٹیوٹیز کو مکمل طور پر اگنور کریں اچھا چین ویسے خود بھی اچھے ڈرونز بناتا ہے لیکن یہ جو ترکی کے کچھ ڈرونز ہیں ٹی بی ٹو اور دوسرے دو تین پروڈکٹس ہیں ان کی گلوبل ڈیمانڈ جو ہے وہ چینی ڈرونز کے سامنے بھی زیادہ ہے پاکستان کی اگر آپ بات کریں ان کے مزے ہیں بڑے پاکستانیوں کے پاکستانی دار پلینگ ویری سمارٹ ہے پاکستان کے خود کی بھی جو ڈرون کیپیبلیٹیز ہیں بڑی شاندار زبردست ہے ان کی بھی پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو چینی ڈرون مارکٹ تک کی ایکسس ہے ٹرکیش ڈرونز کی جو مارکٹ ہے وہاں تک بھی ان کی ایکسس ہے انڈیا نے اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے دونوں بڑی مارکٹس گمائی ہوئی ہیں ان کی لیمیٹڈ ایکسس ہے یہاں تک نام لے کر ترکی والے جب کہہ رہے ہیں نا دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں آذر بیجان اور پاکستان ہماری پیورٹی ہے یہ براؤرلی ملکیں ان کو دیں گے انڈیا کو نہیں دیں گے نام لے کر کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی وہاں پر کتنی زیادہ ڈیپ انفلیونز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ سٹرٹیجک ٹائز ہیں ان ملکوں کے ساتھ تو ہم ان کی سنزیٹیویٹیز کا ہم خیال رکھیں گے ترکی ویسے میں آپ کو ترکی کی کچھ مزید خبریں بتا دوں آخر میں کہ ترکی ویسٹ سے خوش نہیں ہیں یوکرین معاملے پر اردگان نے کہا ہے کہ ویسٹ والے پرووک کیوں کر رہے ہیں روس کو معاملہ ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ پرووکیشنز اردگان ڈگریز ویسٹرن پالیسی ٹوارس ریشیا ایز دی یوکرین وار ریجز ٹرکیز پریزیڈن اکیوزز ویسٹرن نیشنز آف پرووکنگ ریشیا ایف سکسٹین کی سیل امریکہ ان کو کرنے جا رہا تھا لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں انکنفرمڈ کہ امریکہ اس پہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ بلوک کر دیں ایف سکسٹین کی سیل ترکی کو لیکن اس پہ سیدھا سیدھا جواب دیا ہے اردگان نے کہ بلوک کرنا ہے سیل ایف سکسٹین کی تو کر دو ہمارے پاس لیکن ارشیا کا آپشن ہے اب یہ بہت بڑی دھمکی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ ہم نیٹو کے ممبر ہیں ترکی والے ہمیں ایف سکسٹین نہیں دیں گے تو نہ دیں ہم جائیں گے ارشیا کے ساتھ وہاں سے لیں گے دیفنس کے پروڈکٹس تو یہ بہت بڑی دھمکی ترکی نے دیئے ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ترکی کی ریسنٹ ناراضیوں کے پیچھے گریس کے ٹینشنز بھی ایک بہت بڑا سبب ہو سکتے ہیں اردوگان کہہ چکا ہے کہ گریس ہمارے سامنے تو بہتی چھوٹی فورس ہے یونان بہت چھوٹی فورس ہے اگر ہم چاہیں تو جلدی یہ معاملہ نپٹا بھی سکتے ہیں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی اس پہ گریس والوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ ترکی ہمارے اوپر انویجن کر سکتا ہے یہ انہوں نے بقاعدہ ایک وارننگ جاری کی ہوئی ہے اور اگر ایسا ہو گیا نا تو یہ نیٹو کے لیے اور یورپ کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہوگی بہت ہی خطرناک ہے کہ تو یکرائن کے وجہ سے پورا یورپ ڈسٹرپڈ ہے دوسرا یہ والا جو فیکٹر ہے یہ ہیٹ اپ ہوتے جا رہا ہے یہ جو فرنٹ ہے یہ گریس اور ترکی والا یہ ہیٹ اپ ہوتا جا رہا ہے دونوں فرنٹس پہ اگر جنگ چھڑ گئی نا نیٹو کے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا امریکہ کے بعد نیٹو کے اندر ترکی دوسرا بڑا ملک ہے انہی کے سب سے زیادہ فوجی ہیں وہاں پر اور یہ بہت بڑی نیٹو فورس ہے اگر ان کے ساتھ ویسٹ والے اور امریکہ خراب ریلیشنز اس طرح سے رکھتے ہیں تو نیٹو سمجھیں کہ جھپڑ دوس ہو جائے گا ترکی کے بینا نیٹو سسٹین نہیں کر سکتا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اگر علم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ ان کے پرانے باؤنڈری ایشوز چل رہے ہیں گریس کے ساتھ ترکی والوں کے اور گریس جو ہے وہ پرووک کرتا رہا ہے مطلب کبھی ان کو امریکہ آنکھ مار دیتا ہے کہ کرو ان کو ذرا تنگ کرو تو یہ کر دیتے ہیں اب انہوں نے سیدھی سیدھی دھمکی دی ہوئی ہے بڑی ایک خطرناک لفظوں میں اردگون نے دو تین روز پہلے ان کو کہا ہے کہ آپ چھوٹی فورس ہیں اگر ہم چاہیں تو مسئلہ جلد دھم نپٹا سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے گریس والوں نے چکی ہیں حالیہ کچھ مہین ہو گئے اندر اندر فور ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں پر اتنی زیادہ قلت پیدا ہو چکی ہے گیس کی کہ وہاں فیکٹرییاں بند ہونے لگی ہیں ہیوی پروڈکشن کاسٹ پہ فیکٹریز جو ہیں وہ آپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ تو ہمیں پروڈکشن کر رہے ہیں تو مہنگی چیزیں بن رہی ہیں ہمیں تو لاؤس ہو رہا ہے اس پہ وہ تو نہیں چل رہی ہیں بہت زیادہ وہاں پر بیرزگاری بھی بڑھنے کے چانسز ہیں اور وہاں پر سپلائر اور ڈیمانڈ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے گیس کی شارٹش کی وجہ سے لوگ سٹکوں پہ ہے مہنگی گیس مل رہی ہے لوگ سٹکوں پہ ہے کئی مورکوں میں مظاہر ہو رہا ہے جرمنی کی ایٹی پرسنٹ ریزرز جو ہیں وہ فل ہیں جرمنی کے اندر اتنے زیادہ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن جرمنی کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پیچھے سے جو بیک اپ سپلائر وہ بند ہے نا ریشیہ والوں نے گیس بند کر کے رکھی ہوئی ہے سب سے بڑا سپلائر یورپ کا وہ تھا تو وہاں پر جو بند ہے تو ایٹی پرسنٹ ان کے پاس ریزرز فل ہیں یہ ونٹر آرام کے ساتھ نکال سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لمبے لمبے مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے مظاہرے جرمنی کے اندر ہو رہے ہیں تو باقی کے جو ملکیں وہ تو اور بھی زیادہ خراب پوزیشن میں موجود ہیں تو یورپ کے لئے کچھ اچھی سگنلز نہیں ہیں ایسے میں the last thing which they would want وہ ہوگی یہ گریس اور ترکی والی جنگ یہ اگر جنگ اس وقت چھڑ جاتی ہے نا تو یورپ کو کوئی نہیں بجا سکتا